بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی چیز کا ایک کس طرح چیک کر سکتے ہیں ابھی جیسے میں نے کبوتر رکھی ہوئے ہیں اور میرے پاس یہ کبوتر ہیں جس کبوتر نے ایک دیئے ہوئے ہیں تو اس کبوتر کو ابھی پندرہ یا سولہ دن ہو گئے ہوں گے تقریبا سے تو آپ کو پتہ ہے کہ کبوتر ہو یا مرگی ہو وہ اکیس دن کے بعد بچے نکالتے ہیں تو اس طرح یہ ہوگا کہ ابھی اس کے پندرہ دن ہو گئے ہیں یا ویسے بھی ایک کو چیک کرنے کے لئے پانچ دس دن بہت ہوتے ہیں جب کبوتر ہو یا مرگی ہو وہ جب پانچ دس دن بیٹھ جاتی ہے تو اس میں بچہ بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ اب ہم کس طرح چیک کریں گے کہ ابھی اس میں بچہ بن رہا ہے یا یہ جو اس کے نیچے ایک پڑے ہیں یہ خراب ہو رہے ہیں تو ابھی یہ جو ہے نا یہ جو کبوتر ہے اس نے دو ایک دیئے ہوئے ہیں اور اس کو پندرہ دن ہو گئے ہیں تو اس کے یہ جو دونوں ایک ہیں اس نے دونوں ایک کو خراب کر دیا ہے اس نے یہ دونوں ایک خراب کر دیا ہے اور مجھے کیسے پتہ چلا میری شروع سے یہ عادت ہے کہ جب وہ تین چار دس دن بیٹھ جاتی ہے تو اس کے بعد میں ان لوگوں کو چیک کر لیتا ہوں کہ اس میں بچہ بن رہا ہے یا ان کا ٹائم میں ویسٹ ہو رہا ہے تو میں ان کو توڑنے لگا تھا کیونکہ یہ جو دونوں ایک ہیں یہ خراب ہو گئے ہیں اور میں نے میرے ذہن میں آگیا کہ آپ بھائیوں کو بتا دوں کہ آپ بھی چیک کر لیا کریں ابھی آپ کو پتہ ہے کس دن کے بعد بچے نکلیں گے تو اکیس دن ابھی یہ بیٹھے رہتے کیونکہ ابھی ان کو پندرہ دن ہوئے ہیں تو ابھی کافی دن رہتے ہیں تو یہ ایسی بیٹھے رہتے اور ایک جو ہیں وہ دونوں خراب ہیں تو ابھی یہ ہوگا میں نے ایک اٹھا لیے ہیں اور ایک اٹھانے سے وہ دوبارہ اور ایک کی تیاری کرنا شروع کر دیں گے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک کس طرح چیک کرنے ہیں وہ چاہے کبوتر کیوں یا کسی چیز کی بھی ہو آپ نے ایک چیک کس طرح کرنے ہیں کہ ان میں بچے بن رہے ہیں یا نہیں آپ نے اس طرح ایک کو پکڑ لینا ہے اور کسی بھی موبیل یا کوئی بھی آپ کے پاس لائٹ پڑی ہے یا اس طرح موبیل کہ آپ نے لائٹ آن کر لینی ہے اور ایک کی اوپر اس طرح آپ نے لگانی ہے اور ابھی یہ کیمرہ میں آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا لیکن جب آپ اپنے ہاتھ میں ایک کو پکڑ کے اس طرح لائٹ لگائیں گے تو ایک کی اندر جو بھی ہے وہ آپ کو کلیر نظر آئے گا تو ابھی اس کے اندر ایسے میں لگا رہا ہوں تو یہ بالکل پانی سا بنا ہوا ہے اور بعد میں آپ کو میں یہ توڑ کے دکھاؤں گا کہ اس میں کچھ بھی نہیں بنا تو یہ پندرہ دن ہو گئے تھے یہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو چیز ہے یہ صرف کبوتر کے ایک کے لیے نہیں آپ کسی بھی ایک کو جس پہ وہ چاہے مرگی ہو یا کوئی چیز بھی ہو وہ بیٹھ رہی ہے تو آپ نے دس پندر دن کے بعد اس کو اس طرح لائٹ لگا کے چیک کرنا ہے کہ اس میں بچہ بان رہا ہے یا نہیں اگر بچہ بان رہا ہوگا تو آپ کو کلیر نظر آ جائے گا جیسی آپ ایک کی اوپر اس طرح لائٹ لگائیں گے تو اندر وہ رگے بننی آپ کو نظر آ جائیں گی یا خون آپ کو اندر نظر آئے گا اس طرح آپ کو پانی نہیں نظر آئے گا ابھی کیمرہ اچھی نہ ہونے کے وجہ سے آپ کو صحیح کلیر نظر نہیں آ رہا تو میں آپ کو دوسرا ایک بھی چیک کراتا ہوں اور اس کے بعد میں پھر آپ کو توڑ کے بھی چیک کراتا ہوں تو یہ اس کا دوسرا ایک ہے اور اس پہ میں لائٹ لگا رہا ہوں تو یہ بھی سیم ویسے ہی ہے تو جو بچے بننے کا پروسیس ہوتا ہے وہ دو تین دن کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے اگر بچے اس میں بان رہے ہوں تو یہ جو اس میں بچے نہیں بان رہے تھے پندرہ دین ہو گئے ہیں تو ابھی اگر ایسی کپوٹر بیٹھے رہتا ہوتا ہے ان کا اتنا ٹائم زیادہ ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ اس دن کے بعد بچے نکلتے ہیں تو ابھی چلیں میں اس کو بار توڑ کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو چلیں دوستو ابھی میں اس کو توڑتا ہوں اور آپ کو چیک کراتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں بنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگ بلکل خراب ہے میں آپ کو نزدیک کر کے دکھاتا ہوں تو جب بچے بننا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اس طرح کا اگ نہیں رہتا تو یہ تھی میرے آج کی ویڈیو تو جس جس بھائی کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں کسی اور ایسی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ